اسلام علیکم دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پر چلے گئی ہے اور ہم لوگ ابھی بھی کبوتروں کی طرح آنکھیں بند کر کے وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں آج میں آپ کو دنیا کے سب سے بڑے ریلویس سیشن کے سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا جس میں بولٹ ٹرینز ہیں سلو ٹرینز ہیں جس کو جان کے آپ کو دکھ بھی ہوگا پریشانی بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ غصہ بھی آئے گا اور غصہ ان سب لوگوں پہ آئے گا جن کے پاس 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 میں آثورٹی تھی ریسورسز تھے پاور تھی ای دور کی بات چاہید انہوں نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں کہ یہ بائسکر لوگوں کی قوم ہے ان کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیا جائے میں یہ بات نہیں کر رہا ہمیں مارس پہ لے جاتے چاند پہ لے جاتے لیکن جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ایک ملک کی کم از کم وہ تو دی ہوتی نا پتہ نہیں کس منڈل لیول پہ جا کے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا کچھ کرنے کا دلی نہیں کرتا اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ریلوی ٹریک کی لیندھ ہے وہ صرف گیار ہزار کلومیٹر ہے پاکستان کا کون لقبہ کتنے ہے بچپن میں ہم سب نے متعلق پاکستان میں رٹا لگایا وہ خوب رٹا لگایا ہوا ہے سیون نائن سکھ زیرو نائن سکھ سکیئر کلومیٹر یعنی سات لاکھ چینویں ہزار چینویں سکیئر کلومیٹر عبادی بائیس کروڑ بائیس کروڑ عبادی سات لاکھ چینویں ہزار چینویں سکیئر کلومیٹر اور ریلوے ٹریک کی لیندھ کتنی صرف اور صرف گیارہ ہزار کلومیٹر بلا ہو ان گوروں کا جنہوں نے سب کانٹینٹ میں ریلوے کا جال بچھا دی ہے نہیں تو یقین کریں ان کی آسرے میں ویٹھے ہوتے تو آج بھی ہم ریڈیو پہ یا ہاتھ دگر ترقی ہوئی بھی ہوتی تو شاید ٹرکوں پہ چلے جاتے نہیں تو پتہ نہیں یہ کسنا انہوں نے ملک چلانا تھا آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں جو سب سے پہلی بولٹ ٹرین یعنی فاسٹ ٹرین آئی تھی اس کی سپیڈ تھی دو سو پچاس کلومیٹر پر آور اور وہ جپان نے انٹرڈیوز کروئی تھی جپان کے دیکھا دیکھی امریکہ نے بھی بولٹ جی میں آگے نکل جائے سب سے پہلے دنیا میں جپان اور امریکن جی دیوز کریا پھر اس کے بعد نائنٹین ایٹی ون کے اندر ہی جرمینی میں بولٹ ٹرین آئی اور پھر اس کے بعد اٹلی میں آگے سپین میں آگی یورپین کافی کنٹریز میں آگئی اور کرتے کرتے پہ دو ہزار کے اندر ٹو تھوزنٹ کے اندر چائنہ میں بھی آگئی اب پاکستان میں جو میکسیم ایک ٹرین کی لیمیٹ ہے وہ صرف صرف ایک سو بیس کلومیٹر پر آور سے لے کر ڈیٹھ سو کلومیٹر پر آور تک ہے اور فاس ٹین تو ایک بھی نہیں ہے نا یعنی ان کا وہ ذہن ہی نہیں ہے فاس ٹین والا یہ تو صرف ابھی تک وہ ایک سو بیس سے ڈیٹھ سو موٹر وے پہ چال رہے ہیں نا یہ یعنی ٹرینوں بھی تو شاید یہ بھی آئے نہیں سکے اب ایک ملک جو ہے نا جب وہ انڈسٹرل ریولوشن کی طرف جاتا ہے تو اس میں جو ریلوے کا جالہ بہت میٹر کرتا ہے اس کی ریزن کیا ہے جتنے آپ کا راو مٹیریل ہوتا ہے جتنا ٹنوں میں سمان ہوتا ہے یعنی ہزار ٹن دوزار ٹن اس کی عامدرفت کے لیے ٹرین ہی واحد ریسورس ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنا جو سمان ہے وہ ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک لے کے جا سکتے ہیں باقی آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ ایک تو بڑا آپ کو مہنگا پڑتا ہے اور دوسرا اتنے ٹنوں میں اتنا وزنی سمان آپ لے کے جائے نہیں سکتے ہیں گورو نے کیا کیا جیسی وہ سب کونٹینٹ میں آئے انہوں نے آتے ساتھ سب سے پہلے ریلوے کا جال بچھایا ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اس سب کونٹینٹ کو کنٹرول کرنا ہے اپنی آرمیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجنا ہے اگر ان مزدوروں سے ہم نے کام کروانا ہے تو ان کی عامدرفت کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی ہونا چاہیے نہیں تو جتنے یہ ہرڈر آمیں ان سے کچھ بھی نہیں ہونا انہوں نے مرا فائدہ سوچ لیا اب نہیں تو ان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے نا یہ امریکہ جو ہے امریکہ کا جو ٹوٹل ریلوے ٹریک ہے وہ صرف ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر ہے یعنی صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا تو صرف گیارہ ہزار ہے یو ایسے میں ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر ہے اس ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر میں سے صرف چھ سو دس کلومیٹر ہے جہاں پہ فاسٹینس چلتی ہیں چائنا کا جو ٹوٹل ریلوے ٹریک ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر ہے اور اس میں سے جو فاسٹینس چلتی ہیں وہ چالیس ہزار کلومیٹر کے ایریے پہ فاسٹینس چلتی ہے اور چائنا سوچ رہا ہے دوزار ٹینتیس تک ہم اس کو ڈبل کر دے یعنی ستر پچھتر ہزار کلومیٹر کے آراؤنڈ لے جائیں فاسٹینس کی میں بات کروں سلو ٹرینس کی بات نہیں کہہ رہا سلو ٹرینس تو ایک لاکھ چالیس ہزار ہے دوزار کے اندر جب چائنا تھوڑا سا انڈسٹریل ریولوشن کی طرف آیا تو انہوں نے بھی ٹرینوں کی طرف پھر دھیان دینا سٹارٹ کیا اور دوزار سے لے کے دوزار تین تک ان کی فاسٹ ٹرینس آئیں لیکن اتنی زیادہ ان کی سپیڈ نہیں تھی لیکن دو سو پچاس کلومیٹر پر آور کو ٹچ کر سکے لیکن فائنلی دو ہزار سات کے اندر ان کی پہلی بولیٹ ٹرین چلی جو کہ بیجنگ سے لے کر تینجن سٹی تک چلی اب بیجنگ سے تینجنگ آپ کو کتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے وہ میں آپ کو آگے چال کے تھوڑا بتاتا ہوں پاکستان کی سٹیس کے ساتھ کمپیریزن کر کے تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو اچھا پاکستان کی جو میکسیمم سپیڈ لیمیٹ ہے وہ ایک سو بیس کلومیٹر پر آور سے لے کر ڈیٹھ سو کلومیٹر پر آور تک ہے ٹھیک ہے صرف اتنی ہے پاکستان کی اور دنیا میں نائنٹین سکسٹی نائن سے دو سو پچاس کلومیٹر پر آور والی چال رہی تھی اچھا واپس آتے ہیں دوزار ساتھ سے پھر دوزار دس کے درمیان چائنہ نے دیکھا کہ اب ہماری عبادی بھی زیادہ ہے اور انڈسٹر ریولوشن بھی آ رہا ہے اور راو مٹیریلز کو کول کو سٹیل کو کافی ایسے ریسورسز ہیں جن کو ہمیں ایک پروینس سے لے کر دوسرے پروینس تک چھوڑنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو ان کی عام دورفت میں آسانی پیدا کرے چائنہ نے پھر بولیٹ ٹرینز انٹروڈیوز کر رہی اور ٹریکس بنے فور بے فور کے یعنی چار ٹرینز چلیں گی نورٹ سے ساؤت اور چار ہی ٹرینز چلیں گی ایسٹ سے ویسٹ دوزار دس کے اندر چائنہ نے فیل کیا کہ یہ جو ریلوے کا ٹریک ہم نے بچھایا یہ ریلوے کا ٹریک بھی کم ہے تو انہوں نے اس کو پھر آٹھ بے آٹھ کرنے کا سوچا یعنی آٹھ ٹرینز چلیں گی نورٹ سے ساؤت اور آٹھ ہی ٹرینز چلیں گی ایسٹ سے ویسٹ اب دوزار دس سے لے کر دوہزار بیس تک جو چائنہ کا کل ریلوے ٹریک ہے بولٹ ٹرینز کا وہ ہے تیس ہزار کلومیٹر یعنی تیس ہزار کلومیٹر کا ایریا ایسا ہے جس میں بولٹ ٹرینز چل رہی ہیں اور بولٹ ٹرین کا مطلب کیا ہے ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر پاراور تک اور اس کے علاوہ جو جاپان ہے جاپان میں بھی لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار یعنی ایک لاکھ تیس ہزار کلومیٹر ٹوٹل ریلوے ٹریک ہے اور جو وہاں پہ بولٹ ٹرینز چلتی ہیں وہ ٹوٹل تین ہزار کلومیٹر کے ایریا پہ چلتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ انڈرسٹرل ریولوشن آیا تو انہوں نے ریلوے کی طرف بہت توجہ دی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو ہمارا سمان ہے راو مٹیریل ہے اس کی عام درفت میں آسانی ہو تو پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو ریلوے کا جو سسٹم ہے اس کی طرف لازمی توجہ دیں کیونکہ جب دیکھیں اب آپ لاہور سے کراچی تک سفر کر رہے ہیں لاہور سے کراچی سفر کر رہے ہیں میں کتنا ٹائم لگتا ہے کم از کم بھی پدنا سے لے کر اٹھارا گھنٹے اور ٹوٹل سفر کتنا ہے صرف بارہ سو کلومیٹر اب اگر پاکستان میں بولٹ ٹرین ہو تو یہ جو اٹھارا گھنٹے کا سفر ہے یہ صرف اور صرف آپ کا چار گھنٹے میں ہو جائے کیونکہ چائنہ میں جب دوزار ساتھ کے اندر انٹروڈیوز کر رہے ہیں انہوں نے بولٹ ٹرین تو سب سے پہلا ٹور تھا ان کا بیجنگ سے تھیانجن اچھا ایون کہ ابھی میں چائنہ میں موجود ہوں اور اگر میں نے بیجنگ سے شنگھائی جانا ہے تو وہ بھی اپروکشیمیٹی تیرہ سو کلومیٹر بنتا ہے اور تیرہ سو کلومیٹر کا سفر میں صرف اور صرف چار گھنٹے کے اندر کبر کر سکتا ہوں یعنی لاہور سے کراچی تک کا سفر صرف اور صرف چار گھنٹے میں اب جو ڈیویلپ کنٹری ہوتی ہے نا وہ لوگوں کا وقت بچاتی ہے وہ ٹریولنگ جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کم کرتی ہے کیوں کیوں کہ سارے محنت کرنے میں لوگ ہیں سارے ان کا وقت کی امتی ہے ان کو وقت کی قیمیت کا پتہ ہے پاکستان میں لوگوں کو کہتے ہیں یا چلو جہاں پہ چار لگا ہے ماں پہ اٹھارہ لگا لو اس میں کوئی بڑی بات ہے لیکن جو بڑی ڈیویلپ نیشنز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کا وقت کیسے بچانا ہے آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی چینہ میں اپنے نانشنگ سٹی سے نانجنگ سٹی تک آئے اور یہ میں نے بولیٹ رین میں ساڑھے چار گھنٹے کے اندر سارا سفر کور کر لی ہے اگر یہ سفر میں پاکستان میں کرتا تو مجھے اٹھارہ سے بیس گھنٹے ایزری لگ جانے تھے تو میں یہاں پہ جب اچھا جب آپ ان کے ریلویس سیشن میں انڈر ہوتے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید آپ کسی ائرپورٹ پہ انڈر ہو گئے ہو یعنی اتنا ایڈوانس سسٹم سارا آٹومیٹڈ سسٹم ہے آپ انڈر ہوتے ہو پاسپورٹ لے کر آپ اپنی ٹکٹ شوہ کرواتے ہو وہاں پہ کیور کورڈ لگیا ہے وہ سکین کرتا ہے اس پہ پھر آپ کی بوڈنگ ہوتی ہے پھر آپ جہاں پہ آپ کا ڈیپارچر ہونا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی ا crit دیفرہ چیکنگ ہوتی ہے پھر آپ سکون سے ٹرین میں بیٹھ جاتے ہوتے وہ پھر جس جگہ پہ آپ اترتے ہو جہاں پہ آپ کا آرائیول ہوتا وہاں پہ آپ دوبارہ اپنی ٹکٹ کا کیور کوڈ سکین کرتی ہو تو وہاں پہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کا یہاں پہ ایکزٹ ہو گیا ہے اور پھر جس نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور ان کیس اس نے واپس جانا ہو تو دوبارہ اسی ٹین کا استعمال کر کے واپس سال جاتا ہے یعنی سولہ ستارہ اٹھارہ گھنٹے کا سفر صرف سڑھے تین چار گھنٹے میں ہو جاتا ہے تو چائنہ ہمارے بعد ازاد ہوا ہے اور چائنہ وہ ملک ہے جس کو پاکستان شروع میں کردہ دیا ہے کرتا تھا اور آج وہ کہاں پر ہے اور ہم لوگ کہاں پر ہیں کوئی اور وجہ نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے چائنہ میں بھی دوزار دس کے اندر اسی ریلوے اسٹیشن کے جب یہ ٹریکس بن رہے تھے تو ایک چائنیز نے کوئی کرپشن کی کچھ یعنی تین سو ملین ڈالر کے راؤں یا چار سو ملین ڈالر کے راؤں تو چائنہ نے اس کو پنش کیا اس کو سزا دی اور پھر دوبارہ ریلوے جس کا سسٹم ہے اس کو دوبارہ پھر اپنے ٹریک پر لے گئے تو کرپشن ہر جگہ ہوتی ہے لیکن اس کو جو کنٹرول کرنا اس کو پھر سسٹین کرنا یہ ساری ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے چائنہ میں بھی سارے لوگ اماندار نہیں ہیں بے مان لوگ یہاں بھی بھی ہیں کرپشن یہاں بھی بھی ہے لیکن اس کو پھر گورنمنٹ کنٹرول کی طرح کرتی ہے وہ میٹر کرتا ہے یعنی یہاں پہ اگر آپ پہ کوئی کرپشن چارج لگ جائے اور آپ کوئی بے مانی کرو اور اس پہ آپ پکڑے جاؤ یہاں پہ کمپلین ہو جائے تو یہاں پہ کوئی بچت نہیں ہے آپ کی تو بس دعا گوں کہ پاکستان میں بھی سسٹم ہے پاکستان میں بھی کوئی ترقی ہو اور ہم بھی بہر فخر سے بتا سکے کہ ہم لوگ پاکستان سے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ